موسیقی میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو پریز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں تو اس کے لئے گوشت لیا ہے میں نے 1kg اور اقریباً ڈیڑھ پاو میں نے اس پر پیاس کاٹ لیا ہے موٹا موٹا میرے چینل کے ساتھ ہمیں جو لیا ہے میں نے دو درمیانی سائز کے تین سے چار ہری مرچیں لیا ہے اس کے ساتھ ہی کاٹ لیا ہے ہاں ادرک لیسنٹ کا پیسٹ لیا ہے میں نے تین کھانے کے چمچ ادرک لیسنٹ کو میں نے تھوڑا سا فرائی کیا ہے پھر اس کا پیسٹ بنایا ہے موٹی لائچی اور دارچینی لیا ہے میں نے حفظ پر ضرورت اس کے علاوہ میں نے لیا ہے اس کے لئے ڈیڑھ پاو آلو انہیں چھیل کے میں نے ان کو بڑے پیسز میں کاٹ لیا ہے مسالیں لوں گی میں ان کے لیے ڈیڑھ کھانے کا چمچ میں نے لیا ہے خوشک میتھی ڈیڑھ کھانے کا چمچ نمک ڈیڑھ کھانے کا چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ ڈیڑھ کھانے کا چمچ اس کے لیے میں نے سرخ مرچ آف ٹی سپون لی ہے میں نے ہیلڈی اور میرا جو homemade all purpose مسالہ ہے وہ میں نے لیا ہے اس کے لیے ایک ٹی سپون تو کوئی اس میں میں نے special ingredient یوزنگ کیا بلکل عام سے مسالے ہیں سب سے پہلے پریشے ککر میں میں گوشت اور پیاز ڈال دوں گی پیاز میں نے اسی لئے تھوڑے موٹے سائز کے کٹ لی تھا بڑے سائز کے کیونکہ میں نے انہیں پریشے ککر میں گھلا لینا ہے موٹی لچی اور دارچینی بھی میں نے اس میں ایڈ کر لی ہے اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی ڈیر لیٹر پانی اور اسے ہم سیٹی پہ لگا دیں گے پندرہ منٹ کے لئے ہم اسے سیٹی پہ لگائیں گے تاکہ گوشت گل جائے آئل ڈالا ہے میں نے دیکھ چیمی اور اس میں میں ڈال رہی ہوں جو آلو ہم نے کٹ کے رکھے تھے انہیں میں دو سے تین منٹ فرائ کر لوں گی دو سے تین منٹ انہیں میں گرم آئل میں فرائ کروں گی اس کے بعد جو گوشت ہم نے گلایا ہے پندرہ منٹ میں وہ سارا میں اس میں ایڈ کر دوں گی پندرہ منٹ گوشت اتنا گل گیا ہے کہ جو بوٹی ہے وہ علیدہ ہونا شروع ہوگی اگر آپ اسے ہاتھ سے توڑیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی اب اس میں ایڈ کروں گی میں مسالے اور مسالے ڈال کے ہم اسے اچھی طرح بھون لیں گے پانچ سے سات منٹ بھون لینے کے بعد آپ اس میں ایڈ کریں کٹے ہوئے ٹوٹ اور ہری مرچیں انہیں اچھی طرح بھون لیں جب تک کہ آپ کی ٹوٹ تھوڑے گل نہ جائیں اور مسالے کے ساتھ بلکل یک جان نہ ہو جائیں تک تک آپ انہیں بھونتے ہیں یہ دیکھیں ٹوٹ ہمارے کافی گل چکے ہیں اب ڈالی ہے میں اس میں یخنی ادرک لہسن کا پیسٹ جو ہے وہ میں نے جب گوشٹ ڈالا تھا تب ہی میں نے ڈال کے اچھی طرح بھون لیا تھا ادرک لہسن میں نے اس لئے زیادہ دیر نہیں بھونا کیونکہ اسے میں نے پہلے فرائے کیا تھا فرائے کرنے کے بعد گرائنڈ کیا تھا یہ ہے ہماری آلو گوشٹ کی فائنل لکھ یہ دیکھیں بہت اچھا کلر ہے گانش کے لئے آپ اس پہ ادرک کی سٹکس بھی ڈال سکتے ہیں گرین چیلی دھنیاں جو ڈالنا چاہے آپ اس پہ ڈال سکتے ہیں اور بہت آسانی سے بن جاتا ہے آلو گوشٹ بہت عام سے انگیڈینٹس کے ساتھ میں نے بنایا ہے کوئی میں نے ایسے مسالے یوزنے کیے جو آپ کو گھر میں آسانی سے مل نہ سکیں یا آپ کو باہر سے خریدنے پڑے یہ وہی مسالے ہیں عام جو ہم روز مرہ کے سالن میں استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آپ کو اگر میری ویڈیو یوزفل لگے ہیلپ فل لگے تو آپ اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی